دوستو پچھلے کچھ دنوں سے سندیپ مہشری بیبے بندرہ کا ویواد کنٹروورسی آپ انٹرنیٹ پہ لگاتار دیکھ رہے ہوں گے اور تمام سارے اپ ڈیٹس بھی آپ کے پاس ہوں گے نیو شینل بھی اس میں آگئے ہیں انہوں نے بھی خبریں پرساریت کرنا شروع کر دیا ہے اور فالوورز کے بیچ میں تو ایکسچینج جمکے ہوئی رہا ہے سندیپ مہشری کے فالوورز الگ ویڈیوز بنا کر کے ڈال رہے ہیں بیوے گندرہ کے فالوورز الگ طرح کی ویڈیوز بنا کر کے ڈال رہے ہیں کہ ویڈیو وہ اور ایک طرح سے چالو ہے اور انٹرنیٹ کے یوزرز کو پوری طرح سے ہیک کر لیا گیا ہے یعنی کہ انٹرنیٹ کا جو یوزر ہے وہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اب اس کانٹروورسی میں آگے کیا ہوا ہے کیا مووو نیا لیا کس نے کیا اسٹر لیا دوستو میں نے بھی کچھ اوبزر کیا ہے اور شاید ہزاروں ویڈیو انٹرنیٹ پر آ گئے ہیں آپ نے بھی بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے لوگوں نے اپنے حساب سے پوری گھٹنا کو پورے انسیڈنس کو پورے کانٹروورسی کو انٹرپریٹ کیا ہے اور لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے انہیں دیکھ کر ایک اپنا نظریہ بھی ضرور بنایا ہوگا مجھے پورا یقین ہے میں نے بھی ایک آدھ ویڈیو اس گھٹنا پر شیئر کیے کیونکہ مجھے شروع میں دکھ ہوا لیکن بعد میں جب لگا کہ نئی بڑا بڑا سکیم ہو رہا ہے اور بہت سارے پیڑیت لوگ ہیں تو مجھے لگا کہ کیا ہی اب کہا جائے کہ اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اور سندیپ مہشری اب جم کر پکش لے رہے ہیں چونکہ ان کے سپورٹرز خوب ہیں اس سمیونے سپورٹ کر رہے ہیں تو سندیپ مہشری بھی اب چوک نہیں رہے ہیں کہیں بھی ان کو لگتا ہے نہیں اب اس پورے اس کیم بزنس کا پردہ فاش کر کے ہی رہنا ہے تو مکھر ہو کر کے ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں اپنے کمیونٹی پوسٹ پر بھی ڈالنے ویڈیوز شیئر بھی کر رہے ہیں لگاتار تو دوستوں اب دیکھنا ہے کہ اس میں بیبیک بندرہ کا کیا روک ہے دیکھئے بیبیک بندرہ تو ایک ایسے بزنس گروہ ایسے بزنس کوچ ہے ایک ایسے موٹیویشن سپیکر ہے ایسے لیڈیشپ کنسلٹنٹ ہے جو کارپریٹ سمسیہ میں ہے اگر بیبیک بندرہ کی سرویسز لے اور ان کا جو گیان ہے جو انبوہ ہے اس کو اپنے بزنس میں امپلائی کرے تو کسی بھی سمسیہ سے بہار آ سکتا ہے یہ ہی ان کا بینکام تھا کہ بزنس پروسس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اگر کہیں کوئی دکت آتی کوئی ہڈل بزنس میں آتا تو اسے کیسے ٹھیک کر دیا جائے اور یہ ہی ان کا نیش ہے یہ ہی ان کا انبوہ ہے اور یہ ہی وہ اپنے فالورز کو اپنے سیڈنٹس کو سکھاتے رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بیبیک بندرہ کے خود کے بزنس پر اتنی بڑی سمسیہ آ گئی ہے یعنی کہ بزنس ختم ہو سکتا ہے پورا بزنس موڈل کو ہی اس میں کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا کہ بیبیک بندرہ نے جو بھی بنایا ہے سکیم کر کے بنایا ہے تو اب جب اس طرح کی بات آ گئی تو پورا بزنس ہی تھرٹ میں آ گیا ہے اس کا existence ہی پوری طرح سے تھرٹ میں آ گیا ہے اور اگر تھرٹ میں آ گیا ہے تو پھر اگر گرو جس نے لوگوں کو سمسیہ سے جوجنا اور نکلنا سکھایا ہے اگر وہ اس سمسیہ سے باہر نہیں نکل سکتا تو پھر مانا جا سکتے کہ ہاں بیبیک بندرہ ایک فیک موٹیویشن سپیکر ہو سکتے ہیں ایک فیک لیڈرشپ کنسلٹنٹ ہو سکتے ہیں ایک فیک بزنس کنسلٹنٹ یا بزنس کوچ ہو سکتے ہیں اب بیبیک بندرہ کی طرف سے کیا آ رہا ہے سندیپ مہاشری کی طرف سے ان کے سپورٹرے کی طرف سے تو بہت کچھ آ گیا ہے انٹرنیٹ پہ لیکن بیبیک بندرہ کی طرف سے کیا آ رہا ہے دیکھیں بیبیک بندرہ کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں آ رہا اور یہ تو پتا بھی نہیں چل رہا کہ بیبیک بندرہ ہے کہاں پہ کیونکہ ایک اور ریسنٹ کنٹروورسی ہوئی احالان کہ وہ ان کی پوشنل میٹر ہے ان کا فیملی میٹر ہے تو اس پر مجھے نہیں جانا ہے مجھے تو صرف ان کا جو پروفیشنل جو بزنس والا روپ ہے صرف اس پر بات کرنی ہے تو بیبیق بندرہ اتنی سارے کونٹروورسی ہونے کے بعد بھی شانت ہیں کہیں دکھائی نہیں پڑ رہا حالانکہ ایک ویڈیو میں آئے تھے کافی اگریسیب ہو کر کہ انہوں نے وہ ویڈیو کیا بھی تھا جب 10 ڈیم بیئے شروع کیا تھا تو شروعاتی کچھ منٹس میں انہوں نے کہا تھا سندی مہشری کو جواب دیتے ہوئے کہ میں بتاؤں گا میں نیسٹ ویڈ میں کیا کرنے والا ہوں کیا کرنے والا ہوں تو کس تو پلان ضرور کیا ہوگا بیبیق بندرہ نے تو اب دیکھنا ہے کہ I can, I will bounce back کہنے والے بیبیق بندرہ کس طرح سے bounce back کرتے ہیں اور میں خود کہوں تو میں eagerly wait کر رہا ہوں کیوں کیونکہ جس ویکتی نے دنیا کے لوگوں کی case study بنائی ہے اب ایسا سمائے آ گیا ہے کہ اس کی بھی case study لوگ بنانا شروع کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا بیبیق بندرہ اپنی ساری بدھبتہ کا استعمال کر کے اپنی ساری انسائٹس کا استعمال کر کے جو انہوں نے گیتہ پڑھ کے حاصل کری ہے جو اپنے جیون کے سنگھرش میں حاصل کری ہے اور جو اتنی دنوں سے اگھٹنا کرم چلتا آ رہا ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہوگا اب اس نولیج کو وہ اس پورے مسئلے پہ کیسے اپلائی کرنے والے ہیں اور کیسے اپنے اس بزنس کو جو پوری طرح سے سنگکٹ میں آ گیا ہے اس کو کیسے نکالتے ہیں تو یہ دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا بڑا روچک ہوگا یہ لڑائی سکیم بزنس ورسز انوسینٹ پیپل ہو گئی مان لیا یہ بات کی چلیے ہو گئی لیکن ہو گئی تو اب اس لڑائی کا انجام بھی تو دیکھنا ہے کہ اب اس میں آگے کیا ہو رہا ہے تو آگے یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا کہ بیویق بندرہ کیا اسٹیب لے رہے ہیں حالانکہ بھی تتھا کتید کچھ خبریں آئیں جس میں پتا چلا کہ شاید انہوں نے کوئی کیس کر دیا ہے اور کوٹ نے کیا اسٹینڈ لیا ہے تو وہ باتیں بہا رہی ہیں اور ایک سندیپ مہاشری جی کے لاسٹ ویڈیو میں میں نے مل ام ایکس پوز آلا جو ویڈیو ڈالا انہوں نے اس میں میں نے ایک کمنٹ ڈالا تھا اب مجھے ایگرنس ہوئی جب میں نے ان کا ایک ویڈیو دیکھا انٹرنیٹ پہ جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی ایک ایمیلیم کمپنی بنائی تھی میرے تین پارٹنر تھے اور میری کمپنی بہت سکسیسفل رہی تو مجھے ایک ایگرنس ہوئی صرف ایگرنس کہ اگر سندیپ مہاشری نے وہ کمپنی بنائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پوری طرح سے لیگل اور اس کو سبھی پرکیدہ کو فالو کر کے بنایا ہوگا اور اگر اس سمجھ کوئی لیگل سٹینڈرڈ نہیں رہے ہوں گے تو بھی اپنی سمجھ کے حساب سے اپنی بودھی کے حساب سے انہوں نے اس کو پوری طرح سے لیگل رکھنے کی کوشش کری ہوگی اور ویلو لوگوں کو آفر کری ہوگی تو میں نے صرف اتنا سا کمنٹ کیا تھا کہ آپ کا آپ کی جو کمپنی تھی اس کا نام کیا ہے آپ مجھے اتنا سا بتا دیجئے اور جو بزنس پلان رہا ہوگا اس کا کچھ تو بزنس پلان رہا ہوگا تو بزنس پلان شیئر کر دیجئے تو حالاکہ نہ مجھے اس پر کچھ کمنٹ آیا نہ ہی میرے اس کمنٹ کو ڈیلیٹ کیا گیا وہاں سے اس کا سکرین شاٹ ہے میرے پاس میں نے اسے لے رکھا ہے تو اگر سندیر پہشوری دوسروں کے بزنس پر اتنا مخار ہو کر کے بول سکتے ہیں تو اپنی کمپنی کا نام تو خیر بتا ہی سکتے ہیں اور کیا بزنس پلان تھا وہ تو شیئر کر سکتے ہیں چلی کوئی بات نہیں انہوں نے نہیں شیئر کیا میں بار بار اس میں جاؤں گا بھی نہیں میں بار بار مانگوں گا بھی نہیں لیکن جو بیویگ بندرہ کا اسٹینڈ ہے وہ بڑا ہی شانت ہے بڑا خاموش رہا ہے اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو بیویگ بندرہ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ بولو اس مددے سے کوشانت ہونے دو اور اب کچھ دنوں میں سب لوگ بھول جائیں گے بات آئی گئی ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی پہلا دوسرا بیویگ بندرہ کچھ تیاری کر رہے ہیں کچھ پلاننگ کر رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں بیویگ بندرہ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح وہ ایک موٹیویشن سپیکر ہے جو جھارو بیکتی ہیں تو اب وہ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے ہر پوسیبل داؤں آزمائیں گے جو لیگل حد میں رہے گا تو اب بیویگ بندرہ کچھ تو پلاننگ ضرور کر رہے ہوں گے اور اگر کوئی کوٹ کیس ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سریز کی پہلے کڑی ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہی ان کا آخری ہتھیار ہو اس کو کس طرح سے لڑتے ہیں بیویگ بندرہ کیونکہ پورا بزنس داؤں پہ لگ چکا ہے پوری جیون بھر کی پونجی جو ساکھ جسے ہم گوڈویل کہتے ہیں وہ سب کچھ داؤں پہ لگ چکا ہے اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بیویگ بندرہ ہار بان کے بیٹھ جائیں گے یا بیویگ بندرہ اس کو پوری طرح سے اپنی یہ جمع پونجی کو لوٹنے دیں گے جو گوڈویل کریٹ کری ہے جو کمائی ہے وہ اس کو اس طرح سے چلے جانے دیں گے تو یہ دیکھنا بڑا ہی رومانچک ہوگا روچک ہوگا کہ بیویگ بندرہ اگر باؤنس بیک کرتے ہیں تو وہ کیسا باؤنس بیک ہوگا کیا وہ ماسٹر سٹوک ہوگا یا نہیں ہوگا کیا اگر بیویگ بندرہ اس سچویشن سے اپنی کمانی کو باہر نکال لاتے ہیں تو بڑی اعتحاسک بڑا اعتحاسک مومنٹ ہوگا یہ اور لوگوں کے لئے بڑی نصیحت بڑی سیخ لے کر کے آئے گا اور اگر بیویگ بندرہ اپنی کسی بھی مومنٹ میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ جی ہاں یہ ایک سکیم بزنس تھا اب تو لڑائی اگر کوٹ میں چلی گئی تو کوٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس پر کیا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی مجھے بیویگ بندرہ کے باؤنس بیک کا انتظار رہے گا